اتر پردیش کے بہرائچ میں جو بوال ہوا جانکاری یہ مل رہی ہے کہ یہ بوال جلوس کے دوران جو کہ مورتی وسرجن کے لیے نکالا جا رہا تھا اس وقت شروع ہوا یہ خبریں تو سب طرف چل رہی ہیں لیکن اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے نمسکار میں ہوں آشیستری پارٹی اور نیوز ایٹین کے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سبی کا سواگت ہے اب بات کریں گے اتر پردیش کے بہرائچ میں محسی تحصیل میں ہوئے ہردی کشتر میں بوال کی یہ بوال دراصل شروع کیسے ہوا شروع سے آپ کو بتاتے ہیں یاترہ جا رہی تھی درگا کی مورتی کا وسرجن ہونا تھا ماں درگا کے بھجن چل رہے تھے گانے بج رہے تھے لوگ اتصاہت تھے جھوم رہے تھے ناچ رہے تھے گا رہے تھے لیکن اچانک وہاں پتھر بازی شروع ہو جاتی ہے اور پتھر بازی کے پیچھے کا کارن جو پتا چلا وہ بھی حیران کر دینے والا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ جس شخص کی ہتیا کی گئی اس کی کسی سے کہہ سنی ہو جاتی ہے اور اس بات کو بڑھتے بڑھتے آج کیا حالات وہاں ہو گئے ہیں وہ آپ ویڈیو میں تو دیکھ ہی پا رہے ہوں گے لیکن بوال شروع ہوا بات کہہ سنی تک بھی رہ جاتی تو شاید گنی مت ہوتی لیکن کہہ سنی پتھر بازی میں بدل گئی اور اس شخص کو کچھ لوگوں نے پکڑ کر گھسیٹا گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں لے جا کر گولی مار دی ایسے آروپ ابھی لگ رہے ہیں حالانکہ پولیس موقع پر موجود ہے لگاتار اس پورے معاملے میں نینترن بنائے رکھنے کی کوشش کی جاری ہے چونکہ تازہ جو گھٹنا کرم ہے وہ یہ کہ مرتق کا انتیم سنسکار کرنے سے بھی پریوار والوں نے منع کر دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان آروپیوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیا جاتا ہے جن لوگوں نے اس حتیہ کانڈ کو انجام دیا ہے تب تک وہ شوکا انتیم سنسکار نہیں کریں گے دراصل جب یہ جانکاری آئی پتہ یہ چلا کہ محسی تحصیل کے حردی کشیطر کے مہاراج گنج قصبے میں درگا جی کی مورتی کا وسرجن کرنے کے لیے پورا جتھا نکلا تھا اور بھکت ناچ گا رہے تھے جھوم رہے تھے اور اس دوران دیواد بڑھتے بڑھتے مار پیٹ اور پھر فائرنگ تک نو بتا پہنچی آپ کو بتا دیں کہ اس گھٹنا میں ایک شخص کی جان تو چلی گئی لیکن گسائی بھیڑ نے جم کر توڑ پھوڑ کی بوال مرشا اور اسے نینترت کرنے کے لیے اتر پردیش پولس کو موقع پر پہنچنا پڑا ایس پی ورندہ شکلہ نے لاپروہی برتنے والے آروپی جو پولس کرمچاری ہیں جس میں ایسو اور محسی چوکی انچارج انہیں بھی سسپنڈ کر دیا ہے اور پردیش کے مکہ منتری یوگی عدتیانات خود اس پورے معاملے پر نظر بنائے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دھارمک یاتراؤں پر یا دھارمک کارکرموں پر اس طرح کی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی اور دوشی چاہے وہ پولس کرمچاری ہوں یا پھر پتھر بازی کرنے والے لوگ ہوں یا یہاں اشانتی پھلانے والے لوگ جانچ کے بعد ان سب ہی پر سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا دراصل پورا بوال دو سمدائے کے بیچ ہوا اور یہ بوال اس وقت اور بڑھ گیا جب کہا سنی سے بات بڑھتے بڑھتے دھارمک باد دواد پرہ پہنچی حالانکہ اس پوری گھٹنا کے دوران وہاں پر موجود پولس کرمچاریوں نے بیچ بچاو کرنے کی پوری کوشش کی اور اس کے بعد جو حالات بنے ہوئے ہیں اسے فی الحل نینترت تو کر لیا گیا ہے لیکن تناؤ پورن حالات کے بیچ بھاری سنکھا میں پولس بل وہاں پر تینات ہے اور پردرشن کاری جو چوک چاراہوں پر اکٹھا ہو گئے تھے انہیں وہاں سے ہٹانے کا پریاس بھی کیا جا رہا ہے چونکہ ان کی نارے بازی ان کا اکروش لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ جب تک آروپیوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیا جاتا تب تک اس شب کا انتم سنسکار نہیں ہوگا پردیش کے مکہ منتری یوگیہ دیتینات نے پولس پرشاسن کو سیدھے طور پر اس بات کے نردیش دیے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہاں اشانتی نہ پھیلے لیکن ساتھ ساتھ ان آروپیوں تک پولس کی پہنچ ہونی چاہیے اور جلد سے جلد وہ سلاکھوں کے پیچھے ہونے چاہیے جن لوگوں نے اتنا اتپات مچایا اور یہاں اشانتی پھیلائی حالانکہ ابھی احتیاط کے طور پر یہاں پر بھاری سنکہ میں پولس بل تینات کیا گیا ہے لوگوں کو بہت آوشکتہ ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی جا رہی ہے حالات تناو پورن ضرور بنے ہوئے ہیں اور اس تناو کو ختم کرنے کے لیے اترکت پولس فورس بھی یہاں پر تینات کیا گیا اور مکہ منتری یوگی آدھتینات لگاتار پولس محکمے کے سمپرک میں ہیں اور اس پورے گھٹنا کرم کے سامنے آنے کے بعد سے کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں آخر رام نومی کا جلوس ہو یا درگا جی کی مورتی کا وسرجن ہو یا کوئی گنیش پنڈال ہو کہیں جاگرن ہو رہا ہو بھجن کرتن ہو رہا ہو آخر ایسی جگہوں پر پتھر بازی یا پھر اس طرح کے لڑائی جھگڑے یا انماد کا کیا قارن ہے اس کے پیچھے کیا وجہ رہتی ہے یہ جانچ میں تتھیے سامنے کیوں نہیں آ پاتے ابھی اس طرح کے معاملوں پر روک لگانے کے لیے اور پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات نے اس پشروپ سے نردیش دیا ہے اور انہوں نے صاف شبدوں میں یہ بھی چہتابنی دی ہے کہ اس طرح کا دھارمک کارکرموں پر ہونے والا انماد ناقابل برداشت ہے اور اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا اور نہ صرف یہ ایکشن اس پوری کارروائی کو مقمل کرے گا بلکہ یہ آگے آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے نظیر بنے یہ بھی پریاس کیا جائے گا برحال اب پردیش کے سرکار اور پرشاسن لوگوں سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ وہ شانتی ویوستہ بنائے رکھیں بھائی چارہ بنائے رکھیں کسی بھی طرح کے بات پر افواہوں پر یقین نہ کریں اور پولس پرشاسنہ موقع پر مستعد ہے لیکن اس گھٹنا کے بعد سے لگاتار یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر دھارمک آئیوجنوں پر اس طرح کے بوال کے پیچھے کیا کارن ہے اور ایسے ہونے والے بوال کس طرح سے رکھیں گے اور اس بوال کے بعد آخر بہرائی چواسیوں نے کیا سکھا اس پورے معاملے کو لے کر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر جہاں بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں